جبکل حکل ہم نے دیکھا پارلیمنٹ کا بڑا ہی ہنگامہ خیز اجلاس رہا ٹائم بار بار چینج ہوتا رہا اور رات گئے تک بل جو تھا مصفدے کی تلاش جاری رہی پارلیمنٹ کے رہداریوں میں اور بل جو تھا وہ پیش نہ ہو سکا آج ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی ایجنڈے میں شامل نہیں ہے ہمارے ساتھ اس وقت سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حمد رضا صاحب موجود ہیں سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے نمبر گیمز پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی کیا وجہات ہی آج بل ایجنڈے میں شامل نہیں ہے آبیسلی نمبرز حکومت سے پورے نہیں ہو سکے اور مولانا نے ہماری بات مان لی میرٹ کی اوپر مانی دیکھیں یہ تو ہر پارٹی کا استحقاق ہے کہ اس کے ساتھ جو بل کا مساودہ ہے وہ شیئر کیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ پارٹی اپنی ایک رائے ڈیویلپ کرے اس کے اندر جو لیگل ایشوز ہیں انہیں دیکھیں وہ جب دیئے ہی نہیں گئے اور آپ یہ کہیں کہ ہم مساودہ کی کاپی بھی نہیں دے رہے اور ہادے کے انڈے میں آپ بل اپروف کر دیں تو کون بے وکوفیہ سا کرے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہرہ کل حکومت کے لیے ایک سبکی کا دن تھا انہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ کو انہوں نے پاکستان کی پوری قوم کو جس طرح سے انتظار کے سولی پر لٹکایا ہوا تھا اور اس بچیرے سے مجھے کافی تھکے تھکے لگ رہے ہیں اور نیند بھی آپ کی پوری نہیں کیونکہ پوری رات جو تھی وہ جاگتے گزری اور ملاقاتے گزری کل رات کس کے لیے پریشانی کا باعث ہے دیکھیں میں تو جس دن کا پارلیمنٹ کے اوپر شبخون مارا گیا میں اس دن کا نہیں سویا میں اس دن کے بعد چار یا پانچ دن ہو گیا میں آج پہلی رات دو گھنٹے کے لیے سویا ہوں جا کے ظاہرہ ایک آپ کے لیے پریشانی تو ہوتی ہے جو چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریشانی کی رات انہی کے لیے تھی جو ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں کر کے پاکستان کی ڈیموکرسی کے اوپر پارلیمنٹ کے اوپر شبخون کی دوسری کس ریلیز کرنا چاہتے تھے اور ریلیف پوری پاکستانی قوم کے لیے تھا جبکل ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بل پیش نہیں ہو سکا یہ ریلیف ہے یہ پوری قوم کے لیے اور کل کی رات انہوں نے اشاروں میں یہ بتایا کہ کل کی رات کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ پریشانی کی رات بھی تھی بکل جی کل ہم نے دیکھا ترمیمی بل جو تھا وہ پاس نہیں ہو سکا اور مشاورت جاری رہی رات گئے پارلیمنٹ کی رہداریوں میں بڑے بڑے لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی رہی سارے بڑے رینما جمع تھے اور حکومت نمبر گیم کیوں نہیں پورا کر پائی ہمارے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کی رینما شندانہ گلزار کروانا ہے بہانے چرت لے رہے کہ ہمارے پاس تو بل نہیں ہے تو پھر پاس کیا کرنا ہے آپ یہ سمجھ ہیں کہ یہ پاکستان پہ اتنا بڑا ڈاک ہے آج صبح کسی نے لیگ کیا ہے فجر ٹائم پہ اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ اٹھا لیا جائے گا گھر سے بندہ بندی کسی صوبے سے کسی جگہ سے ون نائنٹ نائن آرٹیکل نہیں ہائی کوٹ کی طاقت ہی بی ایس کوپس کی بندہ ڈھونڈو وہ بندہ نہیں ڈھونڈ سکتے آپ وہ پھر مر جائے یعنی جو بلوچستان میں ہوتا رہا ہے پچھلے ستہ تر سال اب وہ سارے پاکستان میں ہوگا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ترامیم تھی انتہائی خوفناک تھی عوام کے لیے مالداروں کے لیے تو ٹھیک ہیں عوام کے لیے خوفناک ہے خطرناک ہے ان کی زندگی جا سکتی ہے کسی کو لے جاؤ مار دو کو ہمیں تو نہیں پت آپ تو کیسے نہیں کر سکتے اس پر یہ کیا طریقہ ہوا ہے میں کیا کہیں گی حکومت کو کیا کل واقعی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ دیکھ لیں ان کی انٹرنیشنل بیستی جو ہوئی ہے ان سے کوئی مو لگنے کو تیار نہیں ہے لیکن بدماشی ہے بدماشی کب تک چلے گی نہیں چلے پیپلز پارٹی کا کردار آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہر قدم پر ساتھ کریں اس قسم کا ان کا کردار ہے کہ اگر بی بی شہید آج زندہ ہوتی نا تو وہ اپنے بیٹے اپنے بیٹیوں اپنے خاون سے مو پھیر لیتی وہ اس قسم کی انہوں نے شرمندگی برپا کی ہے جس چیف آرمی سٹاف زیاو الحق یہ مشرف یہ چیف جسٹس جنہوں نے بھوٹو ساپ کو شہید کیا اور بی بی کو شہید کیا یہ انہی کے تھلے لگ گیا میں مولانا فضل الرمان آپ کو کتنا وقت لیتے نظر آ رہے ہیں بچے ڈازنٹ میٹر اب بلی نکل آئے اتھیلے سے باہر اب جو ہوگا ان کو عوام ڈنڈو سے پیٹے گی کہ تم ہم پہ بجلی کی بل ڈالتے رہو اچھا کل رات ایک بھیق دے دی عوام کو جی دس روپے پیٹرولیوم کی مسنوات میں کمی اور دیکھ لینا پندرہ دن بعد سو روپے بڑھا دیں گے ان کو کیا ایمان ہے آج ہٹایا کل بجٹ کے پہلے ایسے کیا تھا پندر روپے بجلی کم کی بجٹ کے بعد پچھتر روپے بڑھا دی کوئی ایمان دین نہیں ہے جبکل جس طرح سے آپ نے سنا اور شندانہ گلزار بھی جو تھی وہ حکومت کے کردار پر کافی تنقید کرتی نظر آ رہی تھی اور ترامیمی بل کی جو شکی ہیں ان کو جو ہے عوام کے لیے جو ہے وہ انتہائی نامناسبی قرار دیتی نظر آ رہی تھی